بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردیاں ہیں اور سردیوں میں حلوے کھانا کس کو پسند نہیں ہوتا بچے ہو یا بڑے سب کو ہی بہت پسند ہوتی ہیں ایسی چیزیں اور سب ہی بڑے شوک سے کھاتے ہیں جیسے گاجر کا حلوہ ہو گیا اور چنے کی دال کا حلوہ تو آج ہم نے بنایا ہے چنے کی دال کا حلوہ تو چلتے ہیں ریسیپے کی طرف یہاں پہ میں نے لیے ہے ہاف کیجی چنے کی دال یعنی پانچ سو گرام چنے کی دال لی ہے اور اس کو بال لیا تھا اس کو اس طرح سے بارک کر کے پیس لیا ہے اب یہاں پہ میں نے لیے ایک کڑھائی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا گھی یہاں پہ پہلے میں نے تھوڑا گھی ڈالا ہے لیکن مجھے اس میں اگر ضرورت پڑی تو میں اور بھی شامل کروں گی اور مجھے اس کی ضرورت پڑ چکی تھی اس لیے میں نے اس میں گھی زیادہ شامل کیا ہے کیونکہ چنے کی دال ہے اور چنے کی دال خوشک ہوتی ہے اور اس کے اندر زیادہ سارا گھی یا اوئل ڈالتے ہیں تو تب اس کی اچھی سے بھونائی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اس کو بھونوں گے اچھی طرح سے پہلے میں نے ایک چمچ گھی لیا تھا پھر میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کپ گھی اور شامل کیا ہے تو یہاں پہ ٹوٹل ہم نے سوہ کپ گھی کا لیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونائی کروں گی اس کی بھونائی ہم نے اس کی اتنی دیر کرنی ہے جتنی دیر میں ہمیں اس کی اچھی سے خوشبو نہ آ جائے بھونتے ہوئے ہمیں پہلے یہ بہت سخت لگے گا اور اس کے بعد جب ہم اس کو بھوننا شروع کریں گے تو یہ پتلہ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی شکل ہو جائے گی اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھونائی تنی کرنی ہے کہ جب اس کے ہمیں تھوڑی سی شکل اس کی چینج لگنی شروع ہو جائے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا اور اس کی بہت اچھی سے خوشبو آنے شروع ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ اس کی بھونائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک کپ کے قریب چینج تو چینج یہاں پہ آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب چینج جائے گا ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے بعد ہم اس کو اور بھونیں گے اب ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ جب چینج پانی چھوڑے گی وہ بھی خوشب ہو جائے اور ہلوہ بھی اچھی طرح سے گھیر چھوڑ دے اور جیسے یہ گھیر چھوڑے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہلوہ ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہلوہ نے گھیر چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس کو بس ہم نے تھوڑی سی دیر اور پکانا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی باریک کٹے ہوئے بادام ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہلوہ نے گھیر چھوڑنا شروع کر دیا تو ہلوہ جو کڑھائے کا پیندہ وہ چھوڑ دے گا جب ہم اس کا ہلکا سا ہلائیں گے تو یہ سارا ہلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے اس پہ ڈالے ہیں باریک کٹ کے بادام تو یہ اپشنل ہے اگر آپ کو کوئی اور ڈرائی فروٹ پسند ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند دارا کچھ ڈالیں ایسے ہی کھالیں تو دونوں طرح سے یہ بہت مزدار لگتا ہے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں جی یہ ہلوہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکالیں گے گرم گرم ہلوہ مہمانوں کے سامنے سرب کریں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں خود کھائیں سردیو میں انجوائے کریں تو ریسیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعا میراد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ